حکمت کی باتیں یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ویورز آج ایک زبردست ویڈیو لے کر آپ کی حضمت میں حضر ہوئے ہیں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے وہ ضرور سن کر جائے گا کہ اگر بیوی کا حد درجہ خیال رکھا جائے تو وہ آپ کی دوسری شادی کرا دینے پر بھی رضا مند ہو جاتی ہیں آپ کے قیمتی وقت سے یہ چند منٹ زیر نہیں جائیں گے عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے نا اس کے سامنے غصے کا اظہار بھی کرتی ہے روتی بھی ہے شکیتیں بھی کرتی ہے اپنی باتیں بھی منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی ہے لیکن جہاں پر اس کی محبت کی قدر نہیں ہوتی پھر وہ عورت پتھر بن جاتی ہے اور پتھر پھر کہاں بولتے ہیں نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے جبکہ عزت تو ہر وقت محلوز خاطر رکھی جاتی ہے عورت محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت نہیں رہتی اگر مرد سن لے کہ عورت ماں نہیں بن سکتی تو مرد دوسری عورت سے شادی کرتا ہے اگر یہی بات ایک مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو عورت بے اولاد رہ لے گی لیکن اپنے شہر کو نہیں چھوڑے گی یاد رکھئے گا کہ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے بہین بھائی والدین کو خوش رکھتا ہو بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو تو آئیے مرد کی ان پانچ حرکات کا ذکر کرتے ہیں جو عورت کو بہت پسند ہیں جو کہ بہت ہی کم مرد جانتے ہیں آج ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی ازواجی زندگی خوشغوار بنا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں پہلی رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی اور ہونٹوں پر بوسا دے دیں تو یقین جانے وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سو جائے گی بیوی کی پیشانی پر بوسا دینے سے عقیدت پیتا ہوتی ہے بیوی اندر تک خود میں سکون اور اتمنان محسوس کرتی ہے خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے خود کو امیر ترین محسوس کرتی ہے بیوی کتنی ہی غصہ میں کیوں نہ ہو کیسا ہی جھگڑا ہو ایک بار پیشانی پر بوسا بیوی کو اندر تک جھنجور دیتا ہے اور ایسے موقعوں پر چند بیویاں تو شہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑتی ہیں دوسری اسی طرح شہر سے بہر جا رہے ہوں تو جاتے وقت اس کو سینے سے لگاؤ پیشانی آنکھوں اور ہونٹوں پر بوسا دو اس عمل سے آپ جتنا وقت بیوی سے دور رہو گے بیوی گھر میں سکون سے رہے گی مسکراتی پھرے گی لہلہاتی پھرے گی تیسری خود پر لازم کر لیں کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے یا کم از کم ایک وقت کا کھانا تو بیوی کے ساتھ ہی کھانا ہے اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بوکی سو جائے گی لیکن آپ کے بغیر ایک نوالہ بھی پیٹ میں نہیں ڈالے گی اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک بہترین مثال ہے کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے دو نوالے بیوی کو کھلا دیں یہ عمل شہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے اگر بیوی کسی بات پر نراز ہے تو نرازگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوگا یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو تقویت فرام کرتا ہے چوتھی کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی دو الفاظ میں تریف کریں یہ بیوی کا حق ہے اور اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھار جب وہ کچن میں کام کر رہی ہو تو اس کی ہیلپ بھی کر دیا کریں اور محبت کے دو بول بھی بول دیا کریں کہ آج تو میری جان تھک گئی ہوگی اسے ایک گلاس پانی کا پیش کر دیں تو یہ عمل اسے ایسی خوشی دے گا کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتی پانچمیں جب وہ آپ کے لیے بنے سمرے تو اس کی خوبصورتی کی تریف کریں کیونکہ شہر کے موں سے بیوی کو اپنی تریف بے حد پسند ہے آپ کے اس عمل سے وہ آپ کی محبت میں دیوانگی کی حد تک چلی جاتی ہے اور اگر بیوی کو پیچھے سے بالوں کے نیچے اس کی گردن پر بوسا دیا جائے تو یہ عمل بیوی کو بے حد پسند ہے ایسا کرنے سے بیوی اندر تک تھنڈک اور سکون محسوس کرتی ہے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے اس کی کمزوری سے واقف ہوں میں گردن کا بوسا لیتے ہی اس کی جان جاتی ہے یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو بہت خوبصورت ہیں لیکن عملی طور پر مشکل ہیں کیسی مشکل یار ان عمل کو کرنے میں نہ تو ہمارے پیسے لگتے ہیں نہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے ارے بھائی خوبصورت زندگی بزار میں نہیں ملتی کہ جا کر خرید لائیں بلکہ زندگی کو خوبصورت خود بنانا پڑتا ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو انا کے اندر یہ عمل نہیں کرتے ہیں آپ نے یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے لئے وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے ان کی ازواج متحرات ہونٹ لگا کر پانی پیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار اپنی ازواج متحرات کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے اور پھر ان کی دل جوئی کے لئے جان بوجھ کر دوڑ ہار جایا کرتے تھے ارے یار جن کے در کے دربان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام ہوں وہ اپنی ازواج متحرات کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کے لئے کموں سے پانی بھر کر لا رہے ہیں حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار جھاڑو تک اپنی ازواج متحرات کے ساتھ دلوایا کرتے تھے گھر کے کام کاج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے بھی کاراتے تھے جو کئی عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرہ ڈالتی رہی آئیے پھر خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور میری یہ چند منٹوں کی بات لازمی سن کر جائیے گا اور سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر ہم اپنی بیویوں کا اس طرح سے خیال رکھیں تو وہ قربانیاں بھی پھر یوں دیتی ہیں الحمدللہ مجھنا چیز نے اوپر بیان کی ہوئی تمام آدات اپنائی ہوئی ہیں اور اس کا سمر بھی ملا ہے کہ میری بیوی مجھ پہ جان چھرکتی ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ عشق کرتی ہے اس کا ثبوت آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے یہ واقعہ سنا کر پیش کر رہا ہوں محبت اور عشق میں کیا فرق ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ویورز حضرات بھی ایک فیملی ہوتے ہیں آپ ہیں آپ کی محبت ہے تو ہم ہیں یوں تو زندگی سے بہت سے واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ وقفے وقفے سے شیئر کریں گے تو آج کا قصہ مختصر یہ ہے کہ دو تین سال قبل کی بات ہے کہ مجھے ایک لڑکی اچھی لگنے لگ گئی کیونکہ دل میں ایک حسرت تھی کہ میری جیون ساتھی کلم پکڑنے والی ہو کیونکہ کلم میں وہ طاقت ہے جو تلوار میں بھی نہیں یہ الگ بات ہے کہ میری بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سلیقہ شاری کیفات شاری بردباری وفاداری کے کیا کہنے یہاں پہ مزید وضاحت بھی کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری میاں بیوی کی بڑی انڈرسٹیننگ ہے اور مرد کو بیوی کے ہوتے ہوئے مزید نکاح کی اجازت ہے تو یہ جسارت کی ورنہ کبھی بھی نہ کرتا تو جو بھی دل کی بات ہو میں اپنے جگری دوست یعنی اپنی بیوی سے ہی ڈیسکس کرتا ہوں تو یہ بھی بینیں انہی سے کہی کہ یار اگر فلان لڑکی کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیونکہ ویسے بھی ہمیں ایک پڑھے لکھے بندے کی ضرورت ہے جو کمپیوٹر جانتا ہو جسے آن لین فیلڈ میں اپنے ساتھ شامل کار سکوں اور وہ ہمارے دو بچے ہیں جن کو سکول واپسی پہ گھر میں پڑھا سکے تو میری میسیز نے کہا کہ آپ کی یہ رائے ہے تو میں بھی راضی ہوں اور ویسے بھی میں گھر میں اکیلی بور ہوتی ہوں آپ صبح جاب پہ چلے جاتے ہیں ویورز یہ بتاتا چلوں کہ میری والدہ صاحبہ اس دارے فانی میں نہیں رہی ہم چار بہن بھائی ہیں تینوں سسٹرز بھی شادی شدہ ہیں اس لئے میسیز نے کہا کہ گھر میں ایک بندہ لے آتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی حمد کر کے ڈریکٹ لڑکی کے والدین کے پاس گئے اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا وہ پہلے تو ایک دم حیران ہو گئے کہ ایک بیوی اپنے ہاتھوں سے اپنے شہر کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے انہوں نے حال احوال کرنے کے بعد پچاس فیصد ہاں بھی کر دی ایک دو یوم بعد وہ ہمارے گھر رائے اور میری بیوی سے اکیلے میں بات کی کہ بیٹی تم واقعی دل سے رضا مند ہو اور یہ بات وہ گاہے بگاہے دو چار مرتبہ پوچھ گئے جب انہیں تسلی ہو گئی تو انہوں نے سو فیصد ہاں کر دی جب ہاں ہو گئی تو میں نے اپنی میسیز سے پوچھا یار آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ایک سوطن آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بلکل بھی نہیں اور ساتھی کیا خوبصورت بات کی کہ عشق و محبت کا پہلا اصول اپنے محبوب پر اندھا اعتماد ہے اور مجھے آپ پر اندھا اعتماد ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ نئی آنے والی نے اگر یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو پاس رکھو تو آپ مجھے ہی ترجیح دیں گے اور اس فیصلے میں یہ بلکل بھی نہیں سوچیں گے کہ وہ مجھ سے زیادہ حسین ہے یا پڑھ لکھی ہے یا نوجوان ہے تو میں نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے کیونکہ آپ جیسی وفادار بیوی کو میں مرتے دم تک کبھی نہیں چھوڑ سکتا تو ویورز بات کو اختتام کرتے ہیں کہ جب ہم لڑکی والوں کے زیادہ قریب ہوئے تو لڑکی کے رشتے داروں کو اس شیع کی بھنک پڑ گئی کیونکہ اس لڑکی کے امیدوار کافی تھے اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ جسے ہم پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اب زیادہ الفاظ کسی کی بہن بیٹی کو دینا تہذیب کے خلاف ہے اس لئے ہم نے لڑکی کے والدین سے مذرک کر لی تو ویورز یہ الگ بات ہے کہ ہم خود پیچھے ہٹ گئے ورنہ میری میسیز نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا کچھ اور باتیں بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھا رہے تھے جو ہم آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کریں گے اپنی میسیز کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے تب ہی تو اس طرح کے معاملے میں بھی وہ میرے ساتھ تھی ورنہ ہمارے معاشرے میں تو دوسرے نکاح کے معاملے میں ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے اب ایسا ہے کہ اپنی بیویوں کو صحیح مانی میں صرف آپ کے لئے آتی ہیں تو ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کریں ان کا دل نہ دکھایا کریں اگر آپ حد سے زیادہ پیار دیں گے تو پھر بیویاں قربانیاں بھی یوں دیتی ہیں اگر ہمارا لائک اور سبسکرائب کا حق بنتا ہے تو وہ بھی ضرور دیجئے گا ناظرین آپ کو ہمارے چینل پر ازواجی زندگی کے مسائل اور ان کے حل کے بہترین ٹپس ملیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جنسی تعلیم کو میوب سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنی جوانی بچپن میں ہی لٹا بیٹھتی ہے اور وہ ازواجی تعلق قیم رکھنے کے قابل نہیں رہتی اور دوسری خاتفات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ملوم ہی نہیں کہ بیوی جنسی طور پر کس طرح راضی ہوگی یا اس کے بھی جذبات ہیں تو آپ دوستوں کو ہمارے چینل پر ازواجی زندگی کو خوشغوار بنانے کی ہر طرح سے رہنمائی ملے گی اور آپ اپنی ازواجی زندگی سے بھرپور انداز سے لطف اندوز ہو سکیں گے جو لوگ بیوی کے حقوق زوجت کے قابل نہیں ہیں وہ تو لازمی ہمارے چینل کا وزٹ کریں پیارے دوستو ہمارا مشن ازواجی زندگی میں کیا کیا مسئل در پیش آتے ہیں ان کے بارے میں اگاہی فرام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر بہترین اکوال، سٹوریز، شہری، آزمودہ، نسکے، ٹوٹکے اور بہت کچھ ہے جو ملے گا تو ہماری حوصلہ ذائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی